جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں چینل کو سب تو مووی کی شروعات میں ہم نے دیکھا کہ ایک رات سمودر میں توفان آیا ہے ایک شپ اس ٹائم سمودر میں تھی اور لہروں کے بیچ اپنا راستہ بنا رہی تھی شپ میں ایک سائنٹس تھا جو کیے کیڑے کو ڈیولپ کرنے کی کوشش میں تھا اس کا یہ ایکسپیرمنٹ کامیاب بھی ہو گیا مگر کچھ ہی دیر میں وہ کیڑے گلاس توڑ کر باہر نکل آئے سائنٹس نے جیسے تیسے کر کے ان میں سے کیڑوں کی رانی کو ڈھونڈ کر ہاتھ میں لے لیا وہ اپنی اس نئی خوش کو دیکھ کر کافے خوش تھا اور جیسے ہی اس نے رانی کو دیکھا رانی نے سائنٹس کو کھانا شروع کیا اور کچھ ہی منٹوں میں پورا نکل گئی ایسا ہوتے ہی رانی کا شریر بڑا ہو گیا اور اس نے اتنے کیڑے پیدا کر دیئے کہ پوری شپ ان سے بھر گئی ان کی تعداد اتنی بڑھتی جا رہی تھی یہ کیڑوں نے شپ سے نکل کر سمدھر میں فیلنا شروع کر دیا نیک سین میں فی نام کی لڑکی نے اپنے بوس اور بوئی فرنڈ زینگ کو پائلٹ کی فوٹو دکھائی جو کہ ایک بکینی میں بیٹھی لڑکی کے ساتھ ہے زینگ پائلٹ کے پاس اس لڑکی سے ملنے جانا چاہتا تھا مگر فی نے اسے روک دیا اور کہا کہ وہ یہ سب کرنے ہی ہاں نہیں آئے ہیں ان کے پاسوالی سیٹ پر بیٹھے آدمی نے زینگ کی میکزین مانگی جو کہ اس نے دے دی وہ موٹا آدمی اس میکزین کو دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ اس میں لڑکیوں کی بکینی میں فوٹوز تھی زینگ نے اسے ایسی فوٹوز کھیچنے کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سب ہی اسی نے کھیچی ہیں زینگ ایک بہت بڑا فوٹوگرافر ہے جو کہ ایک شو کرنے آیا ہے کچھ دیر بعد وہ اور اس کی اسسسٹنٹ فی ایک ریزورٹ میں آئے جہاں ان کی ملاقات ان کے ڈیریکٹر سے ہوئی زینگ نے اسے بتایا کہ وہ فیک اور پروپوز کرنے والا ہے اور اسے ڈیریکٹر کی مدد چاہیے جس پر ڈیریکٹر مان گیا اگلا سین میچی نام کی لڑکی کا ہے جو کہ کیچن میں برطن دھوتے ہوئے فون پر بات کر رہی تھی تب ہی ایک کیڑا سنگ پر سے آیا جسے دیکھ کر میچی ڈر گئی اور اس نے اپنے دادا جی کو اسے مارنے بلایا اس کے دادا جی نے وہاں آکر اس کیڑوں کو مار دیا اور اسے اٹھا کر دیکھنے لگے میچی کے دادا جی انسیک کلیکٹر تھے جو کہ ادھا گلک طریقے کی کیڑوں کو جمع کرتے ہیں اور اسے وہ اپنے ساتھ کمرے میں لے آئے وہ اسے اور اچھے سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اس کیڑے نے زندہ ہو کر دادا جی پر حملہ کیا اور واپس ایک سنگ میں چلا گیا یہاں زینگ کا ڈائریکٹر کھانا لے کر ان کے کمرے میں دینے آیا اس کے ساتھ وہ رنگ بھی تھی جس سے زینگ فے کو پروپوس کرے گا اس نے گھنٹی بجائی جسے زینگ دروازہ کھولنے آیا اور ڈائریکٹر اسے انگوٹھی کو کھانا لے کر اسے جانے کو کہا مگر ڈائریکٹر وہاں رہ کر اس سپرائز کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے ریکارڈ کر کے ایک یادگار بنا لے پر زینگ ایسا نہیں چاہتا تھا تو وہ ڈائریکٹر کو کمرے سے نکال رہا تھا اس ٹائم فے باتروم میں تھی تو اسے کچھ سنا ہی نہیں دیا مگر جسے ہی وہ باہر آئی زینگ نے جلدی سے ڈائریکٹر کو باہر کر کے انگوٹھی چھپا دی شو شروع ہوا اور کیون نام کے سٹار کو بھی وہاں بلائیا گیا تھا جو کی فوٹو شوٹ کی موڈلز کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان سے دوستی کرنے کا فائدہ اٹھا رہا ہے تب ہی زینگ وہاں کیون کا انٹرویو لینے آیا مگر کیون نے چلتے انٹرویو میں زینگ کو بیچ میں روکا کیونکہ اس کی نظر میچی پر پڑ گئی جو کی سبھی موڈلز میں سے ایک بہت ہی خوبصورت موڈل ہے دوسری طرف ریزورٹ میں چور گسے اور ماں کے سبھی سی سی ٹی وی کیمراز کو بند کر دیا تاکہ ان کے کلاف کوئی ثبوت نہ ہو اور ایسا کرتے ہی وہ لوگوں کی کمروں میں صفائی کے بہانے گئے اور ان کا سارا قیمتی سامان اور پیسے چرا لیا مووی شو کے بعد پارٹی میں آتی ہے جہاں میچی بیٹھ کر انجوائے کر رہی تھی تب ہی کیون نے آ کر میچی سے بات شروع کری اور کچھ اچھی باتیں بول کر اپنا پرسنل انٹرویو دینے کو بوچھا میچی مان گئی کیونکہ یہ سب بھی اس کے کام کا حصہ ہے سب ہی لوگ پارٹی انجوائے کر رہے تھے تب ہی فلائٹ والا موٹا آدمی اپنے باتھروم آیا جہاں وہ مرنے کی کاغار پر آ چکا ہے ایک کیڑا اس کی ناک سے باہر نکلا اور کاش میں دیکھتے ہی وہ ڈر گیا کہ اس کے چہرے کے اندر اور بھی کیڑے ہیں ان کیڑوں نے مل کر موٹے آدمی کو پوری طریقے سے کھا لیا اور اپنے دوسرے شکار پر نکل گئے یہاں ہر کوئی سمدر کنارے اپنوں کے ساتھ خوشیاں منا رہا تھا اس بات سے انجان کہ سمدر کی لہریں اپنے ساتھ طوفان لارے ہیں اور ایسا ہی ہوا جس سے اچانک بہت سنامی آگئی اچانک خون کی ندیہ بہانے لگا ہر کوئی اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا زینگ، فے اور باقی لوگ مل کر ایک کمرے میں چھپنے آئے جہاں وہ کیڑا نہ آسکے مگر کیڑوں کی آبادی اتنے بڑھ چکی ہے کہ انہوں نے دیوار میں چھید کیا اور اندر گھسائے وہاں ایک لڑکے نے جلدی سے فائر ایکسٹینگیشن لیا اور چھید میں آگ لہا کر کیڑوں کو مار ڈالا کیون، میچی، ڈیریکٹر اور کئی لوگ ابھی بھی اس بات سے انجان اپنی مستی میں مست تھے تب ہی ایک لڑکی نے سامنے سے آ رہے ہی شپ کو دیکھا جس کی آلت بہت خراب تھی کیون کو پیاس لگی تھی اور اس نے بھی شپ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے ڈیریکٹر سے اس شپ پر جا کر تھوڑی شراب لے کر آنے کے آرڈرے دیئے چنانچہ تھے وہ بھی ڈیریکٹر کو ماننے پڑے اور وہ اس شپ میں آ گیا نیک سین میں دکھایا گیا کہ کیسے کیڑے پورے زورٹ میں فیلتے گئے اور پوری بلڈنگ پر قبضہ کر لیا پر ایک آدمی نے اسے روکنے کی کوشش کی اس نے ایک گیس کی ٹنگی لفٹ کے نیچے فیکی اور ماچ اس تو اس میں آنگ لگا دی لگ بگ آدھے سے زیادہ کیڑے اس آگ کے چنگل میں آ کر مر گئے اور کمرے میں چھوپے لوگ بہاں نکل آئے زینگ کو تب ہی ایک لال بکسے میں مرا ہوا آدمی دکھا جس کے پاس وہ رنگ تھی جو زینگ فے کو دینے والا ہے وہ شاید وہی چوروگا جس نے سی سی ٹی وی بند کیا تھا زینگ اس سے اپنی رنگ دیکھ کر وہاں سے چلا گیا ڈائریکٹر شپ پر پہنچا اور اس نے کیون کے لیے شراب ڈھونڈنا شروع کیا تھوڑی دیر گھونڈنے کے بعد اسے بہت ساری بوٹلز ملی بھی اور وہ بس باہر آ ہی رہا تھا کہ اسے کیڑوں کی رانی نے پکڑا اور کھا گئی اب کیون کو لگا کہ ڈائریکٹر کو آنے میں بہت دیر ہو رہی ہے تو وہ اسے ڈھونڈنے خود بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شپ میں چلا گیا شپ میں آنے پر کیون کو ایک بیئر ملی جسے اس نے پیتے پیتے ڈائریکٹر کو کھوجا اور گھومتے گھومتے وہ رانی کے سامنے آ گیا پہلے اسے لگا کہ ڈائریکٹر اس کے ساتھ مزاگ کر رہا ہے اور اپنی بیئر رانی کی طرف فیکھی مگر وہ ڈائریکٹر نہیں ہے جسے کیون نے بلایا اس کے چلتے کیون نے جتنا تیز ہو سکے بھاگنے کی کوشش کی پہ رانی اس سے زیادہ تیز تھی اور اس کے قارن اس نے کیون کو بھی نگل لیا یہاں میچی اور باقیوں کو شپ میں سے کسی کے چلانے کی آواز آئی مگر کسی نے دھیان نہیں دیا پہ میچی کو کیون کی چنتا تھی تو وہ بیچ فوٹو شوٹ روپ کر نیچے آئی اور اس نے رانی کو دیکھ لیا میچی تیزی سے بھاگی اور ایک کمرے میں بہنچ کر اس کا دروازہ لگا لیا وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی جس کے قارن گلتی سے ایک تار لگنے پر وہ چلانے لگی رانی اس کی آواز سن کر کمرے تک آئی مگر اس سے دروازہ نہیں کھلا رانی نے پھر گلاس توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش کری مگر قسمت سے وہ میچی سے بور ہو کر اسے وہی چھوڑ گئی زینگ اور اس کی ساتھی پوری شپ پر بچے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈ کر نکالنا چاہ رہے تھے جہاں گھومتے ہوئے ان کا سامنہ بھی رانی سے ہو ہی گیا انہوں نے بھی تیزی سے دوڑ لگائی اور ویسے ہی ایک کمرے میں چھپے مگر رانی کو زینگ چھپا ہوا دیکھ گیا اور اس نے ان پر حملہ کیا کیسے نہ کیسے رانی نے فیہ کا پیر پکڑا اور اسے کھانے کی کوشش شروع کر دی اس کے چلتے اپنے پیار کو بچانے کی خاطر زینگ نے ہر وہ چیز ڈھونڈنا شروع کی جس سے وہ فیہ کی جان بچا سکے اسے وہاں ایک لوہے کا ڈنڈا دکھا جس سے اس نے رانی کو مارا اس سے وہ ڈگ مگا گئی اور فیہ کو چھوڑ دیا پر رانی نے اس ڈنڈے کو نکالا اور پھر سے ان کے پیچھے آئی میچی کے دادا جی اب شپ پر آ چکے تھے اور انہیں سب سے پہلے میچی مل بھی گئی وہ کچھ کرتے اس سے پہلے ہی انہیں کچھ آواز سنائی دی اور اس کا پیچھا کرنے پر انہیں کیڑوں کی بڑی ہی سی رانی دکھ گئی انہوں نے اسے ماننی کی کوشش کی اگر وہ ناکام رہے رانی نے انہیں اپنے سے دور کر کے حملہ کرنا چاہا مگر اتنے میں ایک نوجوان نے پیچھ اس آ کر رانی پر گولیاں چلانا شروع کر دی فیہ نے بھی حمد دکھا کر ایک چین ساؤ سے رانی پر حملہ کیا مگر اسے وہ ٹھیک سے چلانا نہیں آتا تھا جس کے قارن کہ وہ رانی کو کارٹ نہیں پائی اب گولیاں بھی نہیں بچی تو سب نے مل کر بھانگلی کا فیصلہ کیا انہیں اپنے سامنے ایک سیڑی دکھی جس پر چڑھ کر وہ جانا چاہتے تھے مگر رانی نے ترنتی اس پر حملہ کر کے سیڑی توڑ دی اور اس نوجوان کو کھا لیا اس پل میں اب سب حمد ہار چکے تھے اور نام لڑنے کی حالت میں تھے پر اتنے میں ہی میچی کو لگا کہ وہ رانی کو شوق دے کر اسے ختم کر سکتے ہیں میچی اور زینگ نے وائر کو جوڑنا شروع کیا جس سے کرنٹ نگل سکے اور پھر رانی کا دھیان بھٹکانے چین ساؤ لے کر اس کے سامنے آ گئی وائر جڑتے ہی زینگ نے پھر رانی کو شوق دینا شروع کیا مگر کچھ ہی دیر میں آوٹ لیٹ کا تار چھوٹا پڑنے کے قارن وہ باہر آیا اور کرنٹ آنا بند ہو گیا رانی پھر ان کے پیچھے آئی مگر فے نے بہت ہی بہت دوری دکھائی اور چین ساؤ کی مدد سے کیڑوں کے رانی کے شریف کو کٹ دیا اب رانی کی شکتی کتم ہو گئی اور کسی بھی انسان کو کھانا اس کے بس سے بہار ہو گیا سبھی بچے ہوئے لوگ شپ کے اوپر کنارے پر نکلنے آئے زینگ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فے کو پروپوز کر دیا جس پر فے شاکتے ہوئے خوش ہو گئی مگر اس نے کہا کہ وہ زینگ سے رومانٹک پروپوزل چاہتی ہے جیسا موویز میں ہوتا ہے زینگ بھی کشی کشی اس کی بات مانا اور گھٹنے پر بیٹھ کر اس نے فے کو پروپوز کیا فے بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اس نے پورے شپ کے چکر لگاتے ہوئے اپنی خوشی ضائع کی کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی شپ نہیں تھے وہ اپنے سبسکرائبرز کے لیے ایک پرفیکٹ پروپوز ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی اور میچی اپنے دادا جی کے ساتھ خوشی خوشی انہیں دیکھ رہی تھی مگر اتنے میں ہی کیڑوں کی رانی نے اچانک اوپر آ کر فے اور زینگ کی طرف